سنور کے نام پر مرمٹنے والے سنیے ختمِ نبوت کے لیے جان دینے والے نموسِ رسالت کے لیے قربانی پیش کرنے والے اوہ سنے اوہ حضرتِ حنزلہ جنگ وچ گئے شہید ہو گئے صحابہ کہنے جگو جنگ ختم ہوئی رسول اللہ نے فرمایا غلامہ دیا اللہ شاہ اٹھاؤ ایک غلام بھی کہند ہے دوجہ بھی کہند ہے یا رسول اللہ حنزلہ دو قتل ہوں دیاں ویکھے ہیں شہید ہوں دیاں ویکھے ہیں اُتھے لاش بھئی سی پر ہون مل دی نہیں پھئی نبی کریم نے فرمایا تلاش کرونا صحابہ ڈھونڈ کے آگئے کچھ دیر بعد رسول اللہ نے فرمایا پھر جاؤنا صحابہ کہند نے پھر گئے ویکھیا تے حنزلہ دے حنزلہ دی لاش بھئی ہوئی ہے تازہ پانی پیاتی بکتہ ہے آقا کئی واری آئے یہاں نبی کریم آقا اللہ اچھ ملی نہیں ماجرہ کیئے اندر دی بات کیئے نبی کریم نے فرما اے پہلی عروس والی راتی دنیا ساری چھوڑ کے اللہ دی رضا آباس تے نبی دی آباس تے لپیکند یا ہویا ماریا گیا وے اللہ نوی دی موت نل اتنا پیار آئے کہ رب نے کیا ملیکہ ہنزلہ نو اپنے نورانی پراتے اٹھا کے لیا ہو میری قدرت چاندی ہے کہ فرشتی ہوئی نو اپنے نورانی پرانل پانی مار کے گسل دے دی میرے بھائیو میرے بذرگو جڑا نبی دی آباس تے لپے کہندے کملی والا کہندے میں اُدھنال پیار کرنے میرا رب پیار کردے جڑے ترود پڑن والی ہو سلام پہ جن والی ہو عربیا کردہ سان نبی دا پیار وے کھو صحابہ کندنے لپ دے پہیاں مل دے نہیں پہ جدو بکریاں چران والے چراوے نو وے کھیا پچھیا ساڑے نبی نو جاندہ نہیں انہیں کیا میں نہیں جاندہ پر آو پہار دے دامن وے جگارے آج کئی دن ہو گینے تقریباً تین دن ہو گینے میں پیا وے کھنا ما اس غار ویج کوئی بیٹھے نہ لے روندہ پیا وے نہ لے امتی بخشش دی دعا پیا کردے اگر توں تے میں چند گھڑیاں بیٹھ کے اپنے نبی دی عظمت رفت شان بیان کر رہے ہیں درود پڑ رہے ہیں نارے مار رہے ہیں تے احسان نہیں تاکہ نبی تے ساری زندگی تیرے میرے واسطے روندہ رہے ہیں دعا ماں کردہ رہے ہیں التی جا کر دریا وے صحابہ نے کیا کوئی نشانی تکیا بھی انہیں کیا میں تکیا نہیں نشانی دسگ نے آج ترے دن ہو گینے میں بکریاں چران واسطے لیا ناوہ اس غار دی اندر کوئی بیٹھے نشانی یہ وے آج تین دن ہو گینے اللہ اکبر صبحان اللہ وہ کہندے غار وچ بین والا پیا روندے تے دعا ماں پیا کردے اپنے مالک دی بارگا دی اندر التی جا پیا کردے میں او دی آواز سننا ماں سننا ماں میں بھی تاج جب پیا جانے کوئی بڑا دردی لگ دے میربان لگ دے حریس لگ دے بڑا کوئی پیار کرن والا لگ دے وہ کہندے اس غار وچوں آواز آوے کوئی رووے تے پیا فرماوے رب امت دو زخے نہ جاوے بسیو میری آزاریاں نے روندے التی جا کردے مولا امت نو بچا لے مولا امت نو بچا لے غلامانے کیا سجنا اوئی تے ساڑا نبیہ اوئی تے رسولے جڑا ساڑے واسدے پہی روندے انہیں کیا ٹھہر جاؤ دی نشانی کو اور بھی اے جدو زاریاں اچیاں ہوندیاں نے اے پکریاں بھی سابی روندیاں نے ہائے 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 جانور بھی جان دے نے چرندو پرین بھی جان دے نے تو نہ سمجھے تے تیری مردی اجے بھی تینوں پتا نہیں چلیا گلک دے کوئی کافر کریاں غیر کریاں تے چلو پھل بھی من منجیاں سمجھا جاوے آ اب سوچ تے بڑا اس گلدائے جڑے کلمہ پڑن والے نے کہن دینے اسی مسلمانہ رسول دے غلامہ تے نہ لے سین پہ کر دینے نہ لے ووٹ پہ دین دینے اب سوچ تے اس گلد ہے اب سوچ تے بڑا اس گلد ہے کہ کلمہ پڑن والے آنے زیادتی کی تھی تے پھر کہن دینے جی مسٹیک ہو گئی اتنی بڑی زیادتی اب سوچ تا مقامے میں اس تے غور کرو فکر کرو کدے کوئی غیر کہندہ تے بات ہون دی اور جلیہ تے نو کی پتاوے میں عرض بیا کرنے چردو پرد جان دینے ابو جال حضور کے بلا سب زیادہ سا موجود نے علماء بیٹھے نے پوچھو ابو جال مٹھی وچ کنکریاں وٹے روڑے لے کے آیا کہندہ تے اللہ دا رسول دے دس میری مٹھ وچ کیے آئے سنے ہو سنگیو جس رسول دے میلاتے آئے ہو رحمت اللہ عالمین نبی نے فرما ابو جال اے مٹھ والی چیز میں دسان کیے یا مٹھ والی چیز آپ بولے میں کونہ آئے حضور نے فرمایا مید دسان کیے یا مٹھ والی چیز بولے کہ میں کونہ آئے آئے ابو جال لے کیا کمال ہو جائے گا معلوم ہویا میرے نبی نویل میں مٹھ وچ کیے تے مٹھ والی چیز نوی پتہ میرے سامنے کون کھلوتا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اچھا تکو جی مزید ہی بات لوگ دیکھیں رسول دیوار دے پیچھے دائلم نہیں او جڑے وٹے کنکریاں چان مٹھ وچ بند کی دیا سن بے جان پتھر لوگ دیکھیں حضور نہیں بتا تکو انہ پتھر بھی پتہ جڑے بند مٹھی وچ نے انہ کی بتا کہ میرے نبی نے کی ابو جال میں دست دی کوئی بٹی گل نہیں جڑی چیز مٹھ وچ رکھی یا او دیکھ ل پوچھ نام کون اتنی گل میرے نبی نے گئی ابو جال کہیں دے میرا ہتھ تھر تھر آیا تھر 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 آٹ آئی میں جو ہی کند قریب لے کے گیا تے میری مٹھی والی کنکریاں بھی پیان گوائی دینی آس نا حق اللہ 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 پڑی اللہ اللہ یا سر ور آلام سل اللہ کے آلہ شان رسول اللہ میرے اللہ دیا ذکیرہ میں بسم اللہ میرے نبی دیا ذکیرہ میں بسم اللہ جان جی ساں میں پڑ ساں اللہ پڑی آلہ کہنے میں کنت تکولو فی حق کے حاضر مجھل یہ جنیاں جاننا یہ تیسرا سوال جو فرشتہ ترکل پوچھنا نا بات کو پتہ لگ بھی سی آئے 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 میرے حضور کی بلات آج دارے گوڑ آپ کیوں گوڑڑے دے گوڑے دے بیٹھے ہیں سید بولی آپ کے ذنے ایک شکل دکھائی جائے گی ایک شکل دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی بگڑی بنائی جائے گی پڑیئے لا الہا الا اللہ حق حلائے جی جی تصویر دکھائی جائے گی کیڑی تصویر آئے آئے اے تے پڑ پوترے نگال کی دیئے نا آؤ نا پڑ دادا جی کل پوچھنے آ پڑ دادا جی کہننے میرے آلہ حضرت کہننے لوگوں جدو میں چہرے و دعا کل پوچھنے لوگوں آئے و لیل دیاں دلوان وے کھیا یا سین دے تندہ دی چمک وے کھیا آلم نشرا تا سینہ وے کھیا یا دللا دے ہاتھ وے کھے و مارا میتہ ادرہ میتہ دیاں انگلیاں وے کھیا مضمل دی چادر وے کھیا مدسر دی بکل وے کھیا آلم نشرا تا سینہ وے کھیا تے گولڑے دا تاجدار کہننے سوڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جانا کھا سجیا کھا کے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بینیاں حبیبی یا رسول اللہ مکھو چند بدر شاہ شانی یہ مدھے چمکی دی لات نورانی یہ کالی ظلفت اکھمہ ستانی یہ مخموری اکھی ہنمد بھریان حبیبی یا رسول اللہ یا صورت شالا پیسے نظر رہے وقت نزات روز حشر وچ کپر تیپل تھی جدہوں سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تدکھریان اے تو آپ پتہ لگ ویسی جدوں قبر میں جویسے تی پھر تو آپ پتہ لگ ویسی کہ تاجدار ختم نبوت کیا ہے لیکن افسوس لیکن افسوس کے وقت گزر ویسی دی آلہ حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانے گے قیامت کو گر تو مان گیا ان موقعی براہو سجنے تھے یا موقعی وقت ہی مان گئے نہیں اگر تو آنے ہی پتہ آئے افسوس تو آنے ہی پتہ میرے نبی علیہ السلام افسوس کا گدہ مبارک حضرت یافور جس پر حضور سواری کیا کرتے تھے حضور جس پر سواری رسول اللہ فرمایا کہ گل سنو یافور یہ میں ہی تنی سواری تنیت سواری کی تھی یا کوئی تنہ اور بھی بائیو ڈیٹا ہے ہائے 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 سنو مزاس نے اس کے یا رسول اللہ میرے جڑے پہلے اب آؤ جداد ہے نا پہو دادا لکڑ دادا کڑ دادا جڑے پہلے گزرین میرے تو پہلا میری نسل آپ سے پہلے بھی تقریبا مجھے اتنا پتا ہے کہ تقریبا ساٹھ کے قریب اللہ کے نبیوں نے میری اب آؤ جداد پر سواری کی ہے اہتا کہ اوئے یہ جڑے گدے کھوتے آخر نسان پتہ ہی کوئی نہیں لگا وہ گدہ گدہ اب ان کو گدہ کہنا بھی تو ہی نہیں ہے گدے کی اب سنیے یا رسول اللہ ساٹھ کے قریب اللہ کے نبیوں نے میری اب آؤ جداد پر سواری کی ہے حضور نے کہا اللہ کے نبی مجھے اتنا پتا ہے کہ میں آپ کی سواری سے پہلے جو میرا مالک تھا وہ پلی تھا غیر مسلم تھا تو کئی دفعہ اس میڑتے چڑھنے نہیں کوشش کی تھی میڑے ہوتے چڑھنے نہیں کوشش کرنا ہے تھی میں پہ دیکھ وینوں میں پہ دیکھ وینوں حضور علیہ السلام فرمایا کیوں اس عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تاں پہ دیکھ وینوں کہ ماں پتایا کہ میرے اوپر آخر زمان نبی نے سوار ہونا ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ یا رسول اللہ مجھے پتا تھا کہ میں نے آپ کی سواری کے لئے منتخب ہونا ہے لہذا میں نے اس پلید کو آپ کی سواری سے پہلے چڑھنے نہیں دیا کہ آپ پہلے سواروں پھر آپ جیسے آپ چاہیں گے حضور نے فرما اچھا انہیں ایک گل سن میں تو بعد کے پرگرامی کے تنی اولاد اگر ٹرسی انہیں سنیں ہوئے حضور کا وہ گدہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اتنا پتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ آخر الزمان نبی ہیں اگر آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ آخری ہیں تو میری نسل میں بھی میں آخری گدہ ہوں زندہ با زندہ با لبی ایک تاں ایک میٹ ایک میٹ ایک تاں ایک بڑی بیماری دوسا پرشان ہوئے نہیں ہو اس کو سیاست کی نظر سے نہ دیکھیں یہ خالصتاً میرے نبی کا نعرہ ہے یا رب بندے نے نعرے مارنے نہ ہو شرمانے ہو اہتکنے نہ ہو ٹی وی تے یہ میڈیا تے جناب لوگاں نے دنیا دارانے لوگ نعرے پہ مارنے ہو کتنے بے دھڑک ہو کے تے سینہ تان کے مارنے جھوٹے نے نعرے مارنے اوے سجنا تو تا اس ہستی نہ نعرہ مارنے جڑا رب نہ رسول ہے لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک میں تو ووٹ نہیں نا بے نہ ووٹ اپنی مرضی نال دیں مطعہ سمجھے کہ محلوی صاحب کوئی کنونس کر رہے ہیں ووٹ اپنی مرضی نال دیں لیکن اپنے نبی نعرہ تے مار لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول تاج دار ختم نبو وات تاج دار ختم نبو وات تاج دار ختم نبو وات اللہ اپنو عزت دیوے خدا خیر و برکت نصیب فرمائے سنیوں سنیوں نہ اوہ بکریاں چران والا کہن دے میں نو اور کوئی بتا نہیں اتنا پتا ہے جترے دن ہو گئے نے ایک غار بج بین والا کوئی بھی آ رون دے اس غار بچوں آواز آوے کوئی رووے تے پیا فرماوے رب امت دو زخے نہ جاوے بسیئیو میری آزاریاں نے انہا کیا سادہ حبیبِ کملی والے مہربانِ اللہ دا رسولِ انہیں کیا ٹھہر جاؤ ایک اور نشانی بھی اے وے جدو زاریاں اچیاں ہوندیاں نے اے پکریاں بھی سبی رون دیاں نے انہا نو میں چران واسطے لیاں ناما اے دنے کھا دیاں نہیں پی دیاں نہیں غار دے پوئے جا کے کھلا جاں دیاں نے لیکن مزے دی باتے وے شامی گھر لے کے جانا ماں پہلے نالا دودھ بھی زیادہ دینیاں نے جدو زاریاں اچیاں ہوندیاں نے اے پکریاں بھی سبی رون دیاں نے اور بوئے غار دے جا کے کھلا ہوندیاں نے سر سٹ دے دیاں اے وی ساریاں نے اے کملیاں اے تے ساڑے رسول نے ساڑی بخشج واسطے رون دے پہنی صحابہ کندھ نے غار دے پوئے دے گئے رسول اللہ نوکیلیاں پتھراتے سر رکھے ارد پہ کر دے نے مولا امت بڑی گناہ گارے کرم دے دروازے کھول دے یا اللہ امت گناہ معاف فرما دے مولا پخشج فرما دے حضورت آج دارے گوڑ لاتا ہی پہ کندھنے نا اوہ امت واسطے رون والا سونی صورت والا ای دعا کی تی مولا ای اصورت شالا پیش نظر رہے وقت نزاتے روزیں ہشر وچ کبرتے پل تھی جد ہو سی گوزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھرییاں آج سکھ میں تیرا نیوہ دھیری کیوں دلڑی اداس گنے ریے لولو وچ شوق چنگے ریے آج نینہ نے لائیاں کیوں جھڑیاں صبحان اللہ ماں اجملہ کا ماغسن کا ماں اکملہ کا کتھے مہری علی کی تھے تیری سانہ کتھے مہری علی کی تھے مہری علیہ ہے предлож خفے نبی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیاں مہری علی تُو کون ویچارا لپٹلا شیعتیں آگنی آرہ سرتے چاکیں اے باندہ بھارا لامے پریتا شاہ دے نال مہری علی ہے حبے نبی حبے نبی ہے مہری کون میرا علی پیر میرا مہری علی سوڑا غنس زمانے دا دنیا پڑ دیئے کلمہ جس دیں نانے دا یا علی یا غوثی آزم بسم اللہ پیر میرا مہری علی اپنے اپنے پیر سامنے رکھو بھائی جتھو جتنے مرید ہو چشتی ہو کادری ہو سوروردی ہو نقش بندی ہو جتھے جتے تعلق نے آر پندے نہ مرشد کا ملے پیر میرا مہری علی ساری گل تک دیران دی اے مدینے نو جان دیے گلی میرے پیران دی پیر میرا مہری علی پیر میرا مہری علی سوڑا غنس زمانے دا دنیا پڑ دیئے کلمہ جس دیں نانے دا پیر میرا مہری علی کوئی زلفان چھلے وہ چھلے اللہ کرے کہنے وال لیل کرے کہنے آمین پیر میرا مہری علی کوئی زلفان چھلے وہ چھلے یہ سارا جاکی باؤں سوڑا میرے مدنی دوں تھلے وہے تھلے پیر میرا مہری علی کوئی درجہ نے دبیاں دا عرشان فرشان تے تم پہ گئی اگر میں ہی جو کہہ دیاں جی الیون وچان والی ہو ہائے ہائے جی جی پرانا میرا جاپر آخرین جاپر وچان والی ہو سنے ہو سنے ہو نا اسلام آبادی حدود وچان والی ہو بھائی زمان دی دا وطان والی ہو پیر میرا مہری علی کوئی درجہ نے دبیاں دا جی الیون میرا جاپر دے اندر تم پہ گئی آیا سرے ورے نبیان دا آیا سرے ورے نبیان دا آیا سرے ورے نبیان دا پیر میرا مہری علی کوئی مثل نہیں دو لنے دی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آئے 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 پھر میں کیوں نہ کہہ دیاں غوثی آزمِ درمیانِ اولیاء غوثی آزمِ درمیانِ اولیاء جو محمدِ درمیانِ اولیاء نبی بھی ملی آزمتہ والا ولی بھی ملی آزمتہ والا اجے کملی والے آئے نہیں نور موجودے لباسِ بشریت وججے ظہور نہیں ہویا حضرتِ عیسیٰ علیہ مسلم پہ کذنی وید قال عیسیٰ بن مریم یا بني اسرائیلہ انی رسول اللہ علیکم مصدقا لیما بین یدی منت توراتِ وَمُبَشِّرًا بِرْسُولِ یا اتیم امبادِ اسموہو احمد مریم دا بیٹا اللہ دا رسول آئے 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 حضرتِ عیسیٰ علیہ مسلم کہنے بنی اسرائیل والو میں توڑے والا اللہ دا رسول بند کی آیا ماں اپنے کل پہلا کتابِ توراتِ دی تستی کرنایا ماں تونوں بشارت دین وستی آیا ماں میرے بعد اللہ دا او رسول ان والا واں جڑا آسمانا تے احمد تے زمین تے محمد کہلا وے ادھر ولی ملیا اجے پیراں دے پیر دنیا تے آئے نہیں اتی ستھی پہلے دی باڑا تے بغداد دا شہر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لے مریدان وچ بیٹی ہو انہیں فرمان نے مریدو میرے زمانے تو بعد ایک زمان آئے گا گیلان دے اندر ایک بچہ پیدا ہوئے گا عبدالقادر جیلانی اُدھے نا تو مشہور ہوئے گا اوہی عبدالقادر اس بغداد شہر وچائے گا جامعہ مسجد ہوئے گی ممبر رسول ہوئے گا اُتھے پیٹھا پیراندہ پیر ہوئے گا اُس زمانے نو میری نگاہ فلایت ویکھ رئیے عبدالقادر اعلان کرے گا قدمی حاضر ہی علا رقبت کل ولی اللہ جی فرمایا کہ قدم اُس نہ اُسی گردنہ ولیانی آسد ہے میری نگاہ دیکھ رہی ہے اُس زمانے کو ایک زمانہ آئے گا مریدانے کے اجناب جنیدہ سانکی کرنے فرمایا اے میرا کرتا اے میرا مسلح اپنے کو لما نہ دے تور دے رخ لبو اگر تو اڈے وچوں کوئی پیران دے پیر دا زمانہ پاوے اے میریان چیزان عبدالقادر نو توفے وچ دے دے ابھی آئے نہیں ذکر پہلے موجہ حضرت جنید بغدادی کرنے آئے آئے پھر جدوں پیران دے پیر آ گئے اعلان پغداد وچھویا کئی آزار میل دور ہندوستان اج میر دیا تیبیاں دے پین والے خواجے خواجگاں حضور قبلہ خواجے چشت اہلے پہشت مہینوں دین اج میری علی رحمت نے گردن جھکائی تے کیا پیران دیا پیران باقیاں دی گردن تے تیرا قدم ہوئے گا پھر مہینوں دین دی گردن تے بھی تیرا قدم تے مہین دیاں کھا تے بھی تیرا قدم گردن جھکا دی تھی آئے 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 قربان جاما آج تک ہونا آج بے کھونا غور کرونا کیوں مہین کا دا صدر بیا کہند ہے اتنے پیسے جو دینے ہیں پاکستان پھر خاتی گل کیوں نہیں منے گا کل بھی اس نہ بھی آنا اتنے پیسے تو نو دیتے ہیں دہشت گردی خدم کرن واسطے آڈر ساڈا چلے گا اوے سجنا جدو یہودو آنود نصارا کل پیسے لویں گا پھر تنو آ کر تکنی پوے گی غلام رسولو بے جڑا پیسے انہو امیت نہیں دیندہ بلکہ او دی زبان تے ہر وقت تے ہی نعرہ جارہ رہندے تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اگر آج 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 اگر ہم یہودیوں کے ٹکڑے نہ کھاتے ان سے پیسہ نہ لیتی تو آج ان کو جید